یار دیکھو پاور میں بیٹھا ہوا ہر انسان ضروری نہیں کی ہمیشہ دودھ کا دھولا نیتنیہو جی کے بارے میں کافی باتیں ہو رہے ہیں کافی سٹرانگ لیڈر ہیں اپنے دیش کو بچا رہے ہیں لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کیا وہ دودھ کے دھولے ہیں ہم اتنے دنوں سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ان پہلوں کے اوپر بات کریں گے جن کو سن کر آپ کو کہیں لگے گا کہ شاید دال میں کچھ کالا ہو جاتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماس نے صحیح کیا ہے لیکن اسرائیل بھی تو دودھ کا دھولا نہیں ہے اور بینجمن نیتنیہو جی کے ساتھ تو اتنی ساری چیزیں چلی آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ان کو لے کر کچھ نہ کچھ بات تو آئی جائے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے انہی سب پہلوں کے بارے میں جو کہ آپ کو بھی ایک نہ ایک بار تو گوھر کرنے ہی جائے مطلب اگر ہم لوگ سمجھنی کوشش کریں تو یہ پورا کا پورا جو اس سمیں سیناریو ہے یہ سیناریو آخر کیوں ہوا کیا کارن تھا اور کہاں پر یہ لے کر جائے گا تاریخ تھی 29 دسمبر 2022 جگہ کی بات کریں تو اسرائیل کی سنسد نیسٹ یہاں بینجمن نیتنیہو نے پردھان منتری پد کی شپت لی اور اسرائیل کی سینتیسوی سرکار بچ ایک سال پہلے ہی یعنی کی دوزار اکیس میں نیتنیہو کو کئی سارے گھوٹالوں کے آروپوں کی وجہ سے پردھان منتری کے پت سے ستیفہ دینا پڑ گیا یہ بھی ایک ریالیٹی تب کئی سارے پولٹیکل ایکسپورٹس نے کہا تھا کہ یہ ان کے راجلت ایک کریئر کا انتھ ہے نیتنیہو نے لیکن پھر کیا کیا ان سبھی کو غلط سابق اور بہومت نہیں ملنے کے باوجود بھی چھٹی بار وہ دیش کے پردھان منتری بن نیزرائیل میں کسی ایک پارٹی کو بہومت نہیں ملنا ہیرانی کی بات نہیں وہاں چوہتر سال کے تحاس میں ایسا ایک بھی بار نہیں ہوا کہ کوئی پارٹی پوری طریقے سے اپنے دم پر سرکار بنا پائی اس بار ہیرانی کی سب سے بڑی وجہ نیتنیہو کی نئی سرکار میں شامل کٹر بنتی پارٹی ہیں دراصل نیتنیہو نے سبتہ میں واپسی کرنے کے لیے شاس, یو ٹی جے, دھارمیک جیونیزم اورزم, یہودی اور نیوم جیسی دھر ڈکشن بنتی پارٹیوں کا سمرتن لیا ان میں سے کئی پارٹیاں تو پورے فلسطین پر ہی قبضے کا سمرتن گرتی ہیں نیو یوک ٹائمز کے مطابق انہی وجہوں سے اسرائیل میں نئی سرکار بنتے ہی فلسطین کے ساتھ بواد بڑھنا تائے ہو چکا تھا نیتنیہو نے نئی سرکار میں تمر بین گیور کے اور راشترپتی سرکشہ منتری بنایا ہے بین گوئر اسرائیل کے سب سے ویوادت نیتاؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں وہ اتی راشتروادی میر کوہان کے کوہانسٹ وچاردھارہ کے انیائی ہیں کوہانسٹ وچاردھارہ کی بات کریں تو اس کا ماننا تھا کہ اسرائیل میں گیر یہودیوں کو مددان تک کا عدیقار نہیں ہونا چاہیے کوہار سنگٹن عرب لوگوں اور مسلمانوں کو یہودی سمودائے اور اسرائیل کا دشمن مانتا ہے اسی وجہ سے کوہان سنگٹن پر 1994 میں اسرائیل میں بین لگا دیا گیا لیکن اس کے وچاروں پر چلنے والے لوگوں کو روک کون پائے گا آپ بتاؤنا وچاروں کو تو آپ قید نہیں کر سکتے اس کے ایک سمرتھک باروک گولفٹین نے 29 مسلموں کی ہتھیا کر دی بینگوئر باروک کے بڑے فین ہیں اور اس کی تصویر گھر میں ٹانک کر رکھتے ہیں بینگوئر ان اسرائیلی سینکو کو لیگل معافی دینا چاہتے ہیں جو فلسطینیوں کو گولی ماننے کے دوشی پائے گئے ہیں یہاں ان پر بھڑکاؤ بیان دینے کے آروب بھی لگتے ہیں وہ مسجد کے پاس اکثر کہتے ہیں کہ میں یہاں دیش بچانے آیا ہوں میں جہادیوں کے خلاف لڑا ہی لڑ رہا ہوں ایسے بیان دینے پر ایک بار تو ان پر مسجد کے پاس کریسے فلسطینی نے ان کو اتھر بھی مارا تھا اس پر بینگوئر نے اپنی ہینڈ گن اٹھا لی تھی اور سرکشہ کرمیوں سے کہا تھا کہ وہ آس پاس موجود سبھی عربی لوگوں کی حتیہ کر یہ بات آن ریکارڈ اسرائیل کے پی ایم بینجمن نیتنیہون کے کٹبندن دل کے نیتا اور رکشہ منتری بینگوئر ویسٹ بینک پر قبضے کے حمایتی رہیں وہ نہیں چاہتے کہ فلسطینی کا وجود رہیں اس لحاظ سے پوری سرکار کا فوکس ویسٹ بینک پر اسرائیل کی ذاتر سے نہ اسی علاقے میں تینات ہماس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور غازہ پٹی کی طرف سے اسرائیل میں گھسپیٹ اور حملہ کرنے میں کامیاب رہے اسرائیل کے ایک بار پوریڈز نے نیتنیہون کیوں جنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے جیاں اسرائیل کے ہی پیپر نے نیتنیہون کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایک کولم بھی لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نیتنیہون نے جانموچ کر گازہ میں حماس کے سطحہ کو ستھاپت کرائے نیتنیہون نے 2019 میں میٹنگ کے دوران کھل کر کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو فلسطین کو دیش کے طور پر نہیں ابرنے دینا چاہتا اسے حماس کو سپورٹ کرنا ہوگا ان کی فنڈنگ کرتے رہنا ضروری تاکہ ویس بینک کی فلسطینیوں کی سرکار مضبوط نہ رہے اسے حماس سے چنوٹی ملتی رہے دراصل سال 1948 اسرائیل کی اس تھاپنا کے بعد فلسطینی صرف گازہ پٹی اور ویس بینک میں سمٹ کر رہے گئے گازہ پٹی حماس اور ویس بینک پر پیلو یعنی کی فلسطینی لیبریشن ارگنائزیشن نے سرکار بھی بنائی اسرائیل کی میڈیا بینجمن نیتنیاہوں پر بھی سوال اٹھاتی رہی انہوں نے سپریم کورٹ کی طاقت کم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا تھا اس کے بعد پورے دیش میں سرکار کے خلاف پردرشن ہونے لگے سرکار نے اس پردرشن کو دوانے میں پوری طاقت لگا دی اور اسی بھی سرکار کی نظر حماس سے ہٹی اور موقع ملتے ہی اس نے اپنا کام کر دیا جنوری میں اسرائیل سرکار نے سپریم کورٹ کو لے کر ایک پرستاو جاری کیا تھا اس کے پاس ہونے پر اسرائیلی سنسد کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹنے کا پورا دھکار مل جائے مطلب ایک طرح سے کورٹ کوئی مطلب ہی نہیں نہیں اسی کو لے کر ایک نیا نام دیا گیا تھا اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو سنسد میں جس کے پاس بھی بہومت ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ سکے گا مطلب کی مان لیجئے کہ نیتنیاہوں کے اوپار گھوٹالوں کے آروپ لگتے ہیں کورٹ میں وہ ثابت ہو جاتے ہیں لیکن اگر نیتنیاہوں ستہ میں ہے اور ان کے پاس بہومت ہے تو وہ کورٹ کے اس فیصلے کو بدل سکتے ہیں مطلب کی نیتنیاہوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا لوگوں کو لگا کہ اس سے دیش میں لوگتنٹر اور سپریم کورٹ دونوں ہی کمزور ہو جائیں گے بی بی سی کے مطابق نیے بل سے نرواشت سرکاریں ججوں کی نیوکتی میں دکھل دے سکتی ہیں اسے جڈیشری کی صحیح اور نشپکش فیصلے لینے کی پاور کم ہو جائیں نیتنیاہوں کا نیے بل لاغو ہونے سے کسی قانون کو رد کرنے کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ کی طاقت سیمت ہو جائیں اس بل نے اسرائیل کو کافی حد تک دو سویں بات دیا اسرائیلی سینہ کی زیڑ ماننے جانے والے ریزروز جو تھے جو سینہ کو سیوہ دینے کے لیے عام ناغرک ہوتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سینہ کو اپنی سیوہ دینے سے انکار کر سکتے ہیں مطلب ایک طرح سے اسرائیل کی ریزرو آرمی اسرائیل کے ہی خلاف ہو رہی ہے گارجین میں اسرائیل فلسطین ماملیب کے جانکار سائیمن ٹیزڈال لکھتے ہیں کہ نیتنیاہوں نے دیش کی جنتہ سے سرکشہ کا وعدہ کیا تھا لیکن ان کے سطح میں رہنے کی سنک نے اسرائیل میں آسووں کا سیلہ ابلا دیا اگر ان میں تھوڑا بھی سممان اور شرم باقی ہے تو ان کو سطیفہ دیتینا چاہیے اسرائیل کی نیشنل یونیٹی پارٹی کے سانسد جیو ایکلن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نیتنیاہوں 2019 سے کافی زیادہ بدل چکے انہوں نے کہا کہ میں نے نیتنیاہوں کا نکنیم جو کی بی بی ہے اس کو کئی مشکل حالاتوں میں دیکھا ہے وہ ہمیشہ ایک پرتباشالی اور ایک انہوہوی ویکتی لگتے ہیں حالانکہ اب فیصل لینے میں ان کا ویکتیگت وچار راستی وچاروں پر ہاوی پڑتا ہے جس کے کارن انہوں نے کئی ساری غلط نیتیاں لاغو کر دی نیتنیاہوں کے قریبی بترکاروں میں سے ایک امید سیگل کے مطابق اسرائیل کا اتحاس ہمیں بتاتا ہے کہ اسفل یدوں سے سرکار بدلی جاتی اسی بیج غلط نیتیوں سے پہلے ہی آلوچنا جھیل رہے نیتنیاہوں اب اس بار جنگ کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جنگ کہیں نہ کہیں بینجر میں نیتنیاہوں کا بھوشو بھی طے کرے گی یہ بات بھی صحیح ہے میلے سیڈیو فلا اتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت